نمسکار کسان بھائیو جیڈی نیو جیوٹوپ چینل میں آپ کا سواگت ہے دیوالی سے پہلے آلو کے بازار میں رونک آلو کا اٹھاو میں آیا زبردست سال جیہاں کسان بھائیو آزادپور منڈے میں آلو کی استطیق ہے آلو کے آج کتنی آوک ہوئی ہے یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں کسان بھائیو کل کے بلین سہیت آج آزادپور گاڈیوں میں لگ بگ 128 سے 30 گاڈیوں کی آلو کے آوک دیکھنے کو ملی ہے بہو لگ بگ استری بنی ہے آلو کی کچھ کیوالٹیوں کے بہو میں تھوڑا بہت اتار چڑھاو دیکھنے کو مل رہا ہے اور آلو ٹھیک ٹھاک بہو بھک رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ اگر آلو کی آوک کو دیکھیں تو آلو کا سٹوک لگ بگ کسانوں کے پاس سے کتم ہوتا جا رہا ہے آلو منڈی میں لگ بگ پندرہ ہزار کٹوں کا بلین سب ہی بھی پڑا ہوا ہے آلانکہ آپ کو بتا دیں کہ اس حساب ہے کہ آلو پچھلے سنیوار کو سترہ ہزار کٹوں کا بلین سب اب گھٹ کر پندرہ ہزار کٹوں پر آگئے ہیں یعنی دیرے دیرے آلو کی ماترہ گھڑ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ آلو کی کم آوک اور بلینس کی سنکیہ کا گھٹنا مطلب آلو کا سٹوک دیرے دیرے کتم ہو رہا ہے آپ کو بتا دیں آنے والے دنوں میں آلو کے بہاؤں میں ٹھیک ٹھاک سدھار ہونے کی گنجائی سے ہیں آلو کی بہائی کا سمیہ چل رہا ہے اس کے علاوہ دیوہاری سیزن وی فیسٹیویل سیزن یا بیوہ سادیوں کا سیزن آنے سے آلو کی اچھی کاسی ڈیمانڈ بنی ہوئی ہے آلو کی منڈی کی بات کریں تو چندسی بیلٹ سے آنے والی چپسونا آلو کے بہاؤں بارہ سو سے تیرہ سو روپے پرتی پچاس کلو رہے یعنی پرتی پچاس کٹے کی حساب سے چندسی بیلٹ کا آلو بارہ سو سے تیرہ سو روپے کٹا بھی کا چھوٹے آکار کے آلو گلہ کے بہاؤں گیارہ سو سے گیارہ سو تیس روپے پرتی کٹا بھی کا اور اچھے آلو کا سٹوک لگ بگ سماپت ہو گیا ہے جبکہ لوج اور ورائیٹی آلو کی ابھی منڈی بنی ہوئی ہے سوری آلو کی بات کریں تو سوری آلو کے ریٹ تیرہ سو سے پندرہ سو روپے پرتی کٹا ہے اس سمیں سوری آلو کی لگ بگ سترہ سے اٹھارہ گاڈیاں آئے اور بہاؤں میں لگ بگ سترتہ دیکھنے کو مل رہی ہے لال آلو کے بہاؤں کی بات کریں تو اتر پردیش کے لال آلو کا ریٹ اب ہے گیارہ سو سے بڑھ کر بارہ سو روپے پرتی کٹا ہو گیا ہے یعنی سو روپے کی لال آلو کے بہاؤں میں تیجی دیکھنے کو مل رہی ہے گجرات سے آنے والے لال آلو کے بہاؤں چومالی سے پینتالیس روپے پرتی کلو یعنی بائیس سو سے تیجی روپے کٹا بکرا ہے بازار میں گجرات کے لال آلو کی اچھکاسی ڈیمانڈ بنی ہوئی ہے الیگٹ بیلٹ کے آلو کی بات کریں تو الیگٹ بیلٹ سے آنے والے چھتی ستانوے ورائیٹی کے آلو آٹھ سو پچاس سے نو سو پچاس روپے پرتی پچاس کلو ہیں ورائیٹی آلو ڈیمانڈ کم اور کیوں کیونکہ اس میں لیوجلیس نے زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے آئیبریڈ آلو کی بات کریں تو آئیبریڈ آلو کا بہاؤں آزادپور میں آٹھ سو سے نو سو ستر روپے پرتی کٹا ہے اور ریسٹور ہمیں ادھیک ماطرہ ہونے کے ایک آنے اس کی کیوالٹی کافی کم رہ گئی ہے ایل آر آلو کی بات کریں تو ایل آر آلو کی ڈیمانڈ اچھکاسی بنی ہوئی ہے اور ایل آر آلو کے بہاؤں بھی ٹھیک ٹاک مل رہے ہیں پہلے دس سے بارہ گاڈیاں رو جانا ایل آر آلو کی آتی تھی لیکن اب ماطر چھے سے آٹھ گاڈیوں پر آوک شمٹ کے رہ گئی ہے ایل آر آلو کا سٹوک کافی کم ہوتا دیکھ رہا ہے جس کی قیمت بڑی ہے بمپر آلو کے بات کریں تو سوریہ کے بمپر آلو کے ریٹ ایک زار پچاس سے گیارہ سو روپے پرتی پکٹا ہے جبکہ سینتی ستانوہ برائیٹی کا ریٹ ایک زار سے ایک زار ستر روپے پرتی کٹا ہے باجار میں اچھے آلو کی مانگ بنی ہوئی ہے اور ان کے ریٹ بھی ٹھیک ٹاک کسانوں کو مل رہے ہیں اس سمیں آجاد پور منڈی میں باجار کی آلو کی استطحیٰ ٹھیک ہے اور اچھے کیوالٹی کا آلو اچھے باؤں پر بکر ہے جو لوگوں کو اچھے کیوالٹی کا آلو سٹور کر کے رکھا ہے انہیں اچھے باؤں بھی مل سکتے ہیں کسان بھائیو آپ کو بتا دیں کہ ہر سال نئے آلو تیس اکٹوبر یا ایک نومبر کے آس پاس منڈیو میں آ جاتا ہے لیکن اس بار بارش کے کان آلو لگانے کی پرکریاں دیمار رہی کسان تھوڑی تھوڑی ماترہ میں آلو لگا رہے ہیں اس لئے نئے آلو کا پریسر بازار میں کم رہے گا اس سے پرانے آلو کی قیمتوں پر کوئی ویسے اثر نہیں ہوگا دھوکویا پریوں کا نمان ہے کہ پندرہ نومبر کے بعد ہی نئے آلو کی آوک بڑھے گی ایسے میں پندرہ نومبر تک کسانوں کو آلو کے باؤں ٹھیک ٹاک ملنے کی امید ہیں دنیا بات